قصص الانبیاء حضرت صالح علیہ السلام کے حالات پیش کیا جا رہے ہیں سمود قدیم جزیرت العرب کی قوم جو پہلے ہزار قبل مسیح سے تقریباً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک رہے ہیں قوم کے مورس آلہ کا نام سمود تھا اور مشہور نسب نامہ یہ ہے سمود بن جشائر بن عرم بن سام بن نوح علیہ السلام آد جس طرح جنوبی اور مشرقی عرب کے مالک تھے سمود اس کے مقابل مغربی اور شمالی عرب پر قابض تھے ان کے دار الحکومت کا نام حجر تھا یہ شہر حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا اب عموماً اس شہر کو مدائن سالح کہتے ہیں یہ شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی فن تعمیر میں آدھ کی طرح اس کو بھی کمال حاصل تھا پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا پتھروں کی امارتیں اور مقبر تیار کرنا اس قوم کا خاص پیشہ تھا یہ یادگاریں اب تک باقی ہیں ان پر ارامی و ثمودی خط میں قطب منقوش ہیں آج سے تقریباً پانچ ہزار سال قبل حجر علاقے میں مشہور عرب قبیلہ سمود رہتا تھا یہ قبیلہ قوم آدھ کی نسل سے ہے حضرت خود علیہ السلام اور قوم آدھ میں سے جو مؤمنین اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے قوم سمود ان کی اولاد تھی اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بدپرستی آگئی تھی اس وقت یہ علاقہ سعودی عرب میں ہے جو ان دنوں مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے مدائن مدینہ کی جمعہ ہے جس کے معنی ہیں شہر اللہ کی طرف منصوب ہے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی بستیاں مدائن صالح مدینہ منورہ اور طبوک کے درمیان مدینہ منورہ سے تقریباً تین سا اسی کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے مدینہ منورہ سے خیبر تقریباً ایک سا اسی کلومیٹر دور ہے جو مدینہ منورہ اور مدائن صالح کے درمیان واقع ہے بعض لوگ اس جگہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اگرچہ اس کی زیارت کوئی ترغیبی عمل نہیں ہے آج بھی صبح سے شام تک حجر یعنی مدائن صالح کی زیارت کی جا سکتی ہے لیکن رات میں اس مقام میں جانے کی اجازت نہیں ہے اقوام متحدہ کے تعلیمی اور ثقافتی مشہور ادارے یونیسکو نے بھی مدائن صالح یعنی حجر کی تاریخی حیثیت تسلیم کی ہے مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے مدائن صالح سے بائیس کلومیٹر پہلے العلا نام کا ایک خوبصورت شہر آباد ہے جہاں لیموں، سنترہ، انگور اور عام کے علاوہ گہوں اور جوکی بھی خوب کھیتی ہوتی ہے لیکن العلا شہر سے صرف بائیس کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن صالح واقع ہے جہاں پانچ ہزار سال گزرنے کے باوجود آج بھی زندگی کے کوئی آثار دور دور تک موجود نہیں ہیں حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے کیونکہ اس سرزمین میں سرکش قوم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا تھا اسی لیے جو حضرات مدائن صالح جاتے ہیں وہ پانی جوس وغیرہ العلا شہر سے ہی لے کر جاتے ہیں حجاز مقدس کے تجارتی قافلے اسی راستے سے ملک شام جایا کرتے تھے عثمانی حکومت نے انیس ساتھ میں مدائن صالح میں ایک ریلوے سٹیشن بھی بنایا تھا جو مدینہ منورہ کے بعد دوسرا بڑا ریلوے سٹیشن تھا مدینہ منورہ سے خیبر اور مدائن صالح ہوتی ہوئی ٹرین دمشق یعنی سوریہ جایا کرتی تھی مگر سلطنت عثمانیہ کے زوال کے ساتھ ہی یہ تاریخی ٹرین بند ہو گئی غزوہِ طبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ آثارِ قدیمہ دکھا کر وہ سبق دیا جو آثارِ قدیمہ سے ہر صاحبِ بصیرت شخص کو حاصل کرنا شاہی ہے کہ یہ اس قوم کی بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے حضرت صلی اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں انہیں قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا یہ قوم بہت طاقتور تھی اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی یہ لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے قوم کو حد تل امکان سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو صرف وہی عبادت کے لائق ہے اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے لیکن قوم سمود نے اللہ کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی بات نہیں مانی ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی جس پہاڑی سے اونٹنی نکلی اسے فجن ناقہ کہا جاتا ہے اس موجزے کے باوجود چند لوگوں کے سوا قوم سمود کی بڑی تعداد ایمان نہیں لائی لیکن چونکہ انہوں نے اس موجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس لیے وہ کسی قدر اس اونٹنی کا احترام کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے فیصلے کے بعد کوئے سے پانی پینے کی باری مقرر کر دی گئی ایک دن اونٹنی کوئے کا پانی پی تھی اور دوسرے دن قوم سمود کے لوگ مگر آہستہ آہستہ انہوں نے اونٹنی کو ستانا شروع کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کیا لیکن ایک دن قوم سمود کے کچھ شریروں نے اونٹنی کو مار ڈالا حضرت صلی اللہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہوگا اس کے باوجود اس زدی قوم نے توبہ کرنے کی بجائے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جیسا کہ اللہ تعالی نے سورة النمل آیت 48 اور 49 میں ذکر کیا ہے لیکن اللہ تعالی نے انہیں راستے میں ہی ہلاک کر دیا اور ان کا منصوبہ دھرا رہ گیا آخر کار تین دن گزرنے کے بعد شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک حیبتناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا اس طرح قوم سمود اپنی پوری طاقت اور قوت کے باوجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ان کی بستی قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی اللہ تعالی نے اس قوم کا ذکر متعدد مرتبہ قرآن پاک میں فرمایا ہے حضرت صلی علیہ السلام کا نام نامی بھی نو جگہ پر قرآن میں آیا ہے حضرت صلی علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی ذکر سورت العراف آیت تہتر تا اناسی سورہ حود آیت اکسٹھ تا اڑسٹھ سورت شعرہ آیت ایک سو اڑتالیس تا ایک سو انسٹھ سورت النمل آیت اڑتالیس تا ترپن اور سورہ قمر آیت تئیس تا اکتیس میں وارد ہوا ہے نیز سورہ حجر، سورہ فصلت، سورہ زاریات، سورہ نجم، سورہ حاقہ اور سورہ شمس میں بھی ان کے مختصر احوال ذکر کیے گئے ہیں چند آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے انہوں نے یعنی حضرت صلی علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی بن کر آئی ہے اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چونہ بھی نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آپکڑے اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قومیات کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھیرو ان کی قوم کے سردار نے جو بڑائی کی گھمنڈ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں انہوں نے کہا بے شک ہم اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے وہ مغرور لوگ کہنے لگے جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرگشی کی اور کہا صالح اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے اپنے گھر میں آندے پڑے رہ گئے اس موقع پر صالح ان سے مو موڑ کر چل دیئے اور کہنے لگے اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیرخواہی کی مگر افسوس کہ تم خیرخواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے سورہ آراف آیت تحتر تا اناسی اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا لہٰذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے دعائیں قبول کرنے والا بھی وہ کہنے لگے اے صالح اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں یعنی نبوت سے قبل حضرت صالح علیہ السلام اپنے قوم میں عظیم مقام رکھتے تھے جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ تعدہ کرتے آئے ہیں کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اس دراب میں ڈال دیا ہے صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچالے لہذا تم مجھے میرے فرائض سے روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے لہذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں انقریب آنے والا عذاب آ پکڑے پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا چنانچہ صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں تین دن اور مزے کر لو اس کے بعد عذاب آئے گا اور یہ ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ذریعے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا یقیناً تمہارا پروردگار بڑی قوت کا بڑے اقتدار کا مالک ہے اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک جنگھار نے آ پکڑا جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے پڑے رہ گئے سورہ حود آیت 61 تا سر سٹ ناظرین محترم یہ سلسلہ جاری ہے مزید تفصیلات کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیشے مزید تفصیلات کے لیے